ٹی وی آن کیا تو خبر چل رہی تھی کہ مختلف شاعروں اور عدیبوں نے جون ایلیا کے انتقال پر گہرے دکھ و رنج کا عیار کیا ہے یہ خبر سنتے ہی میں نے دوسرے کملے میں موجود اپنے بھائی کو بتایا کہ جون ایلیا مر گئی بھائی نے رنج اور دکھ کے ساتھ ڈاڑتے ہوئے کہا کہ جون صاحب مرد شاعر تھے عورت میں یہ جون صاحب کے ساتھ میرا بیلہ تھا بیٹھے بیٹھے دل کچھ ڈوبنے لگتا ہے شام کو اکسر بیٹھے بیٹھے دل کچھ ڈوبنے لگتا ہے تم مجھ کو اتنا مت چاہو میں شاید مر جاؤں گا سال دوہزار آٹھ کا دور تھا جب کسی عدبی محفل میں میں نے جون صاحب کے چند اشار سنے اس کے بعد جون کے کلام کو ڈھونڈا تو جناب خالد ایبن انساری سے ان کے ایمیل سے انٹرنیٹ سے اور سوشل میڈیا کی جانب جون کا بہت کلام ان سے پہنچا جون کے کلام کو پڑھتے پڑھتے ان کے بارے میں قصوں کو سن کر ان کے زندگی کے ذاتی مسئلہات کے بارے میں جان کر ان کی عذیت کو جان کر جون صاحب سے محبت ہوئے جون صاحب میرے کھیال میں شاعر نہیں تھا جون صاحب ایک فلوسف ہوتا ہے اور ان کا جتنا بھی کلام تھا تمام کلام میں نے ہمیشہ فلسفے کے طور پر پڑھا جون صاحب نے جذبہ تو وہ جتنا سچا لکھا اسی نے مجھے جون کو پڑھنے کو مجبور کی یہ ایک ٹیکسٹ میسیجز کا دو تھا جب مجھے جون ایلیا کا کچھ کلام محصول ہوا تو خیال اس جانب گیا کہ یہ کوئی مغربی شاعر ہے جن کے کلام کا ترجمہ کیا گیا ہے کیونکہ جون ایلیا ایک ایسا نام ہے جو کہ مشرقی معاشرے میں ابھی تک اتنا عام نہیں ہے سوشل میڈیا کے سب سے مقبول تین شاعر جون ایلیا سے میرا حقیقی معنوم ہے تارک سوشل میڈیا ہی کے ذریعے ہوا ہے جس میں جون ایلیا نے مختلف نظریات کو الگ ذاویے سے دیکھا ہے اور اسی الگ ذاویے نے مجھے اس واقعے مجبور کیا کہ میں جون ایلیا کا کلام خرید کر پڑھوں جس کے لیے میں نے اپنی پہلی تنہا آدھا حصہ جون ایلیا کے کلامی خریداری کر پڑھوں گا مجھ کو زوال شکر کا رمو ہے میں پاگل ہو جاؤں گا ایلیا جون کچھ نہیں کرتا صرف خوشبو میں رنگ بھراتا یہاں خوشبو کیا ہے یہاں خوشبو ہے خیال جو شاعر کی جو امیجنیشن ہے وہ رکے گی نہیں ٹھہرے گی نہیں لیکن اس اور وہ دکھتی بھی نہیں ہے اب اس کو دکھنے لائق بنانے کے لیے خوشبو میں تو ایک تھیورٹیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوشبو میں رنگ بھر دیا جائے تو خوشبو دکھنے لگی تو جون کیا کرتا ہے جون ایک شاعر ہے جون ان خیالات کو لفظوں کے رنگ میں رنگتا ہے تو وہ دکھنے لگتا ہے تو ایلیا جون کچھ نہیں کرتا صرف خیالات کی خوشبو میں لفظوں کے رنگ بھرتا ہے موسیقی 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 جان مجھ تک کیسے پہنچا؟ یہ تو یاد نہیں ہم اگر اتنا یاد ہیں کہ جان کا مجھ تک پہنچنا بہت ضروری تھا ہیدر نامی ایک شخص جان کے اشاروں اقوال کو تصویری شکل میں فیس بک پر شیئر کرتا تھا جو میری نظر سے گزرتے تھے اور وہ توجہ کا مرکز بنے پھر دھیرے دھیرے وہ میری ٹائم لائن کی زینت بنتے رہے مگر اس سے پہلے جس چیز نے مجھے جان کی جانے متوجہ کیا وہ جان کے ایک انشائیے کا مصرہ تھا اور وہ کچھ ہیوں تھا وجود خیال کا زوال ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا مختصر مگر جامع فکرہ ہے جس کے اندر ایک بھرپور فکر سموئی میں ہے جان ایک ایسا شاعر ہے جسے پڑا نہیں محسوس کیا جا سکتا ہے جو لوگ جان کو محسوس کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جان ہونا کوئی مزاق نہیں وہ شراب لاکھے اس نظر سے بچپن سے ہی ان کی شخصیت مطالب سے سنتے آئیں ان کے مشروع معروف اشار سبساک کر رہا لیکن بیئے کے دورال اپنے استاد کی ہاں میں نے ان کا یہ قطع میں نے ہر بار تجھ سے ملتے وقت تجھ سے ملنے کی آرزو کی ہے تیرے جانے کے بعد تھی میں نے تیرے خوشبوں سے گفتگوں کی ہیں سنا تو اس قطعے نے مجھے بہت متاثر کیا اور اس طرح جان ایریا کی شاعریہ کو پڑھنے کا اشتیاب ہوا اسی دن میں نے اپنے استاد سے لے کر ان کا پورا مجموع شاعر پڑھ ڈالا اس وقت میں یہ نہیں جانتی تھی کہ جان پر تحقیقی کام کرنے کا شرف حاصل ہوگا جب علیگر مسلم انیورسٹی میں پی ایج ڈی میں اداخلہ ہوا تو میں نے اپنے تحقیقی موضوع کے لیے جان کی شاعریہ کا انتقاب کیا جو بہت سانے مجھے مل بھی گیا اس وقت بہت سے لوگوں نے میری حاصلہ افضائی کی تو وہیں حمد صرف کرنے والوں کے لیے کمینا تھے ان لوگوں کا کہنا تھا کہ جان پر شاید کام کر کر کبھی کچھ حاصل نہیں ہوگا لیکن میں ان سے اس میں نے کہا کہ کچھ حاصل ہو نہ ہو جان تو حاصل ہوگا آپ یہ زہر مت پی آگی سے بے جوڑ فلسپا اسیم امبر زیبک خوشنما برکشش سے سرابور شخصیت کا نام ہے جو نے گیا کردو قدب کا ایک ایسا شاعر جس کے جیسے لکھنے والے نہ تو تک تھے اور شاید آج بھی نہیں کتنی دلکش ہو تم کتنا دلیوں کو میں ہو کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے اس ستم کو بہت قریب سے جانتے تھے جاؤنے لیا اور یہی ایک ان کا انر تھا یہ ایک سچ بات کو ایکسٹریم لیول پر کہہ جانا یہ بات ہمیں شاید کے دیباچے میں بھی دیکھنے ممتی ہے جو اردو ادب کی نسر کا ایک بہترین میار دشت میں یہ خبر ہے گرم نیا لوگ دریہ سے آئے ہیں جل کے ایک ایسی ہوا جو کبھی بھی اپنا روح مور دے ایسے جان ایلیا کو خود سے زیادہ پیاری تھی شایدی درد کی ہر بات کی اندہا پار کر دینا اسے شائری میں ڈالنا اور سب کی زندگی کا ایک حصہ بنا دینا وہ ایک جنجلاہت جو ہم سب میں ہوتی ہے کبھی اتنا فرسٹریشن اتنا ایریٹیشن کی ہمیں من کرتا ہے کہ ہمیں ایک دیوار کو لکھا دیں اور وہ دیوار کھسک جائے یہ ہم اس کے آرپار ہو جائیں لیکن ایسا کبھی ہو نہیں جانتا جاند آپ کا وہ شیر کی یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا ایسی جنجلاہت ہم سب کے اندر ہوتی ہے جو اس کو جاند صاحب کے اس شیر میں سمیٹے ہوئے ہیں بھئی مسائل جیسے ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں کمار مشوا سے کتا پڑا کہ ہے محبت حیات کی لذت ورنہ کوئی لذت حیات نہیں کوئی اجازت کو ایک بات کروں کوئی مگر خیر کوئی بات نہیں جو آخری مسائل تھا یہ مجھے لگا مجھے لگا یہ کیا کیا گیا بندہ لیکن اسرے میں اتنی آسانی سے ہماری جو روز کی مشکلیں ہوں بیان کر ریا میں نے یہ ویڈیو پیچھے کیا میں نے دیکھا کس کا نام ہے انہوں نے بتایا یہ یوان ایلیا کا شیر تھا میں نے پھر جان کو سویس کیا انٹرینٹ پر دیکھا تو جان کے ساتھ دیکھتے لیکن کی ان کی جائے تر کلام جو تھے وہ دوسکرین تھے اور مجھے اور سمجھ پڑھنے آتی ہی نہیں تھی کیونکہ میں نے جان کے لیے آن لائن کورس کیا اور سیکھا ابھی مجھے پڑھنا آگیا ہے لگاتا ہے جان کو پڑھا جا رہا ہے سمجھا جا رہا ہے جیا جا رہا ہے جان کے برہنگی ہے وجود پیراہن ہو تو بے رفو ٹھہرے آئل امری میں کسی میکزین میں پڑھا ہوا جان کا یہ شیر سمجھ میں تو خیر کیا نہ تھا لیکن شاعر کا اس قدر منفرد اور یونیک نام فوراں ذہن پر نقش ہو گیا دوزار نو آسٹل کے کمرے میں اپنے ایک دوست کے امرہ جان کے مشاعرے سنے اور پھر یہ ہوگا کہ ایک شیر دنوں تک مجھ پہ تاری رہتا اور میں چلتے پھرتے اسی کیفیت میں جھونتا رہتا جان کے اکثر اشار کے مضمین سمجھ کر یوں محسوس ہوگا کہ گویا اصل تک رسائی ہوگی اور یہ اصل میرے اصل کو اور منطقی لحاظ سے رد کرتا گیا اور یوں مجھ پہ فکر کا ایک نایہ روخ خواہش گیا ہمارے عدب میں محبوب کے تو بلکل کوئی تکلیف اٹھانے کا کسی قسمی ذہمت کرنے کوئی تصوری نہیں تھا حضرت محانی کے یہاں سے یہ شروع بات چھت پہ تیرا مہنگ پاوان نہ یاد ہے وہ جو ان کا شیر ہے لیکن اسی چیز کو اور آگے جان نے جس کمال کے ساتھ نے بڑھایا ہے جو اپنی نرگسیت کو برقرار رکھ کر مجھ کو عادت ہے روٹ جانی کی آپ مجھ کو منع لیا کیجئے ہاں مجھے آپ ہیں پسند بہت آپ میری قمیز سیجئے گا تو محبوب سے یہ جو ایک گفتگو کرنے کا محبوب سے خطاب کرنے کا محبوب مقاتب کرنے کا جو یہ طریقہ ہے جو ان کے یہ بہت بہت ہی سپیشل ہے بہت ریئر ہائنگ فیکٹ بے دلی کیا یکی دن گزر جائیں گے بے دلی کیا یکی دن گزر جائیں گے صرف زندہ رائے ہم تو مر جائیں گے وہ کچھ یوں کہ رات کے کسی بہر کوئٹہ یا پشاور کے کسی بزارز میں دھماکا ہوا اور وہاں سے حبر آئی تھی کہ شہری زخمیوں اور شہیدوں کو چھوڑ کر ان کی جیبوں پر ہاتھ ساف کر رہے ہیں لائک ان کی جیبوں سے پیسے نکال رہے ہیں نگدی نکال رہے ہیں موبائل جو کچھ ملا لے جو رہے ہیں تو وہ جب حبر لگانے لگے تو دوست نے کہا کہ یاد اس کے ساتھ ایک شیر کوٹ کر دو اسی کے مناسبت سے فٹ بیٹھے گا اس نے شیر بولا کہ یہ لگا دو وہ شیر کچھ یوں تھا کہ سب سے پور امن واقعہ یہ ہے آدمی آدمی قبول گیا لگی شیر لگا چکا تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ شیر کس کا ہے اس نے بتایا کہ یہ کراچی کے ہمارے شاعر ہیں جو نے دیا یہ ان کا شیر ہے گزرا ہے گزرتے رہتے ہیں ہم میاں جان مرتے رہتے ہیں دل کا جلسہ بکھر گیا تو کیا سارے جلسے بکھر تیرے ہیں تیرے بدن کی جدائی بہت ستاتی ہے تیرے بدن کی جدائی بہت ستاتی ہے تیرے گلاب ترستے ہیں تیرے بدن کی جدائی بہت ستاتی ہے تیرے بدن کی جدائی بہت ستاتی ہے موسیقی 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 موسیقی